ایک مچھر نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے شاہی خون ہے ہم اس مچھر کی اتنی مزال کہ ہمارے اببہ حضور کو پریشان کرتا ہے رکھی اببہ حضور یہ آپ کی گردن پر بیٹھا ہوا ہے اے کیا کر رہے آپ پاگل ہوئے ہیں کیا اے کیا آپ بہ حضور آپ ٹھیک سے بیٹ بھی نہیں سکتے اڑا دیا نا مچھر کو اچھا ہوا اڑ گیا ورنہ آپ ہماری گردن اڑا دیتے جہاں پناہ کی خدمت میں شاہی بیت پدھار رہے اے 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 جہاں پناہ کی جے ہو آئیے 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 راج بیت جی آئیے بیٹھئے اوہ اٹھو شاہی خون ہے ہم ہاں تو اپنے شاہی خون کو وہاں بہاو مدھائیے راج بیت جی کیسے آنا ہوا جہاں پناہ آپ کے ریاست میں سو نئے دوا کھانے کھلوانے ہیں سو نئے دوا کھانے کیوں جہاں پناہ ہر سال بیماروں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر جہاں پناہ آپ کہتے ہیں کہ بیربل سب کچھ کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی تو بیربل جی سے کہیے کہ یہ جنتہ میں سفائی کی عادت لگوا دیں بلدیو ہمیں بیربل کی قابلیت پر بلکل بھی شک نہیں ہے لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں میں یہ عادت ڈلوانا یہ ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے یہ ناممکن ہے بلدیو جہاں پناہ آپ کے انسار بیربل جی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے بلدیو لیکن یہ جہاں پناہ جہاں پناہ ہم پر وشواس دکھانے کے لیے تہے دل سے شکریہ پر اگر آپ کی اجازت ہو تو راجے کے سبھی لوگوں کو اور محل کے سبھی لوگوں میں ساتھ صفائی کی عادت ڈلوانے کا ذمہ کیا ہم لے سکتے ہیں بلدیو جی بلدیو آپ یہ کریں گے کیسے جہاں پناہ بربل جی کر لیں گے کر لیں گے بربل جی اور اگر یہ نہیں کر پائے تو اپنی موچھے کٹھوا دیں گے بلدیو بربل جی آپ ڈر گئے یار چنوٹی منظور ہے ہمیں چنوٹی منظور ہے بلدیو جی پر جہاں پناہ کیا ہے کہ صاف صفائی کیسے رکھی جائے اس کی جانکاری پراپٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا تو ہم ایک مہینے کا وقت چاہتے ہیں جہاں پناہ بربل جی چنوٹی سویکار کر کے بھاگ رہے ہیں بلدیو ایک مہینے کی تو بات ایک مہینے کا وقت تو مانگ رہے ہو بیا وقت ٹھیک ہے ایک مہنا ہی سہی لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ بربل جی آپ کے موچھوں پر ہاتھ کرنے کے دن جانے والے ہیں مانا آپ نے ہمیں یاد کیا کون ہے آپ انتر یامی موسی پکڑی 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 رہے تھے رہے تھے رہے تھے رہے تھے رہے تھے تو آپ ہیں انتریامی موسی رہے تھے نہیں 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 لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ابھی ابھی ہم نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہم نے ابھی کہا اور اچانک سے آپ آگئی جہا پنا ہم نے کہا تھا ہمیں یہ یہ ہے بردی کہ آپ یہاں پر ہو تو بھاگے بھاگے چلے آئے ہم اندریامی موسیق کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ یہاں اچانک سے آئی کہاں سے مطلب آپ کو بھیجا کس نے نہ ہمیں کسی نے بھیجا ہے نہ ہم آئے ہیں ہمیں تو ہند میاں نے بھلایا ہے جہاں پناہے ہیں گیارہ تاریخ بھی گزر گئی گزر گئی تاجیب کی بات ہے کہ پچھلے ایک مہنے میں پورے راج میں کسی بھی بیماری سے کسی کی بھی موت نہیں ہوئی اندریامی موسیقی تو بھوشیوانی گلت ہی ہو گئی نے جہاں پناہ اس میں تاجیب والی کونسی بات ہے آپ کسی کے لئے تو اچھا سوچا کیجئے چوٹیوں کے ساتھ تھےلتے رہیے آپ بس حمال کرتے ہیں اندریامی موسیقی نے ہمیں بتایا کہ ساف صفائی سے ہم بچ سکتے ہیں اور آج دیکھئے کوئی ماں ماری پھیلی ہی نہیں اور ہم سب بچ گئے کاش کاش اندریامی موسیقی آج یہاں ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم ان کا شکریہ دہ کرتے رادے 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 مانو آپ نے ہمیں یاد کیا اندریامی موسیقی ہمیں بتا ہے پہلے آ چکی ہیں پکڑی 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 رادے 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 راہ دے راہ دے راہ proven آج دے رادے پکڑی ہم آپ کے شکریہ دہ کرنا چاہیں عجاب کی وجہ سے ہم سب صدرکشت زندہ بیٹھیں اور سارے مچھر کچے ہیں رادے 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 آپ نے صاف صفائی کو اپنا ہتھیار بنا کر نہ ہی خود کی رکشہ کی ہے بلکہ باقی سبھی کی رکشہ کی ہے لیکن یاد رہے یہ مہاماری کا خطرہ ایک سال اور رہے گا اب اس بات کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ صاف صفائی کا یہ ہتھیار اب ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا رادے 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 ہم آپ سے بہت پرسند ہیں مانو انتریاوی موسی اگر سچ میں آپ ہم سے بہت خوش ہیں تو ذرا ہمیں بتائیے کہ جب بھی ہم آپ کو یاد کرتے ہیں یا پھر آپ کا نام لیتے ہیں آپ کی بات کرتے ہیں آپ اچانک سے کیسے آ جاتی ہیں رادے 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 یہ ہم آپ کے کان میں بتائیں گے ہاں کان میں بتائیے رادے 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 ہم اندر یامی موسی سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ لوگ جا سکتے ہیں تکلیا رادے 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 تکلیا کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیشہ آپ بھاگتے ہیں آج کیوں کھڑے ہیں ہمیں بھی انتریاوی موسی سے کچھ پوچھنا ہے ہمارے بھوشی کے بارے میں آم بتاتے ہیں آپ کو آپ کے بھوشی کے بارے میں اندھکار پیر بل ایسے ماننا پڑے گا پیر بل آج آپ خوبصورت تو بہت لگ رہے ہیں اب ہے آپ کے انام کا مقت رہنے دیجے نا جاپنا کیا انام انام ہے انام تو آپ کو ضرور ملے گا اچھا دیجے ارے تلوار دے کے کیا کریں گے ہمیں تلوار چلانے نہیں آتی ہاں لیکن ہمیں چلانے ہی آتی ہے ہاں 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 تھگ گئے کیا ہاں یہ کیا کیا آپ نے ایک تو اپنے اس ناٹک کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں اوپر سے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں یہ سنتا ہی ہماری آدھی جان تو وہ ہی نکل گئی اور باقی کی آدھی جان مچھروں کو ڈھونڈنے اور ان کو مارنے میں نکل گئی آپ کی جگہ جاپ بنا پر اگر ہم آپ کو بتا دیتے تو آپ کی ذرا سی لا پروائی سے سب کو پتا چل جاتا اور پھر لوگوں کو صفائی کی عادت نہیں پڑتی پھر آپ کی یہ بات تو صحیح ہے موت کے ڈر سے لوگوں کو صفائی کی عادت تو پڑی جو آپ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گی یہ کام تو آپ نے اچھا کیا ہے بیربل خوش ہے ہم آپ سے آئیے آئیے آج نہیں آت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہم ویسے اس پورے کی پورے معاملے میں جیت تو بلدیو کی ہوئی ہے وہ کیسے نہیں آپ شرط بھول گئے موچھے تو آپ ہی کی صاحب ہوئی ہیں ہاں رادے 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 موسیقی ید اور راج نیتی سے سمبندت نیتیاں بنانے کے لئے ہم نے ایک نئی سلاکار سمیتی کا گھٹھن کیا یہ سلاکار سمیتی نیتیاں بنانے میں ہماری مدد کریں اس سلاکار سمیتی کے صدستے ہوں گے وزیر آزم بیربل سلیم جو یہاں پر نہیں ہے جو خوشی کی بات ہے دلاور خان اور پرداب سکھ اور ہم خود کیا بات ہے بیربل آپ ہماری سلاکار سمیتی سے کچھ خوش نہیں ہیں ہرے نہیں جا پانا ایسی بات نہیں ہے پر اس سلاکار سمیتی میں ایک بھی عورت نہیں ہے جہاں اپنا یدھ اور راجنیتی کے معاملوں پر عورتوں کا کیا کام ادھیاس گواہ ہے بلدیو جی عورتوں نے خود اپنے دم پر بڑی سے بڑی ریاستیں جیتی ہیں اور بڑی کامیابی سے چلائیں بھی ہم دنیا کی باتیں نہیں کر رہے ہیں بیربل جی ہم ہندوستان کی باتیں کر رہے ہیں اور ہندوستان میں تو عورتیں چولا چوکا اور بچے سمال نہ جانتی ہیں وہ صرف اس لیے بلدیو جی کیونکہ ہم نے انہیں صرف اتنی ہی ذمہ داریاں دی ہیں ہاں تو لیجے بیربل کیا کہہ رہے تھے آپ کہ اگر ہم عورتوں کو موقع دیں تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں نہیں موقع تو ہم دے دیں لیکن موقع لینے کا ان کے پاس وقت کا ہے مہینے میں دو ایک تو انہیں شادیوں پر جانا ہوتا ہے اور باقی کے اٹھائیس دن ان شادیوں کی تیاری میں نکل جاتے ہیں وقت کھاں ہیں ان کے پاس یہ دستور بھی تو ہم ہی نے بنایا ہے جا بنا ہم نے عورتوں کو رشتے ناتے بھننے میں لگا دیا پر یہ رشتے ناتے بھی کیا خوب نباتی ہیں عورت اور وقت آنے پر اسی طرح بڑے سے بڑا کام بھی کر سکتی ہے عورت جہاں اپنا کی جائے ہو راج گروہ جی آئیے آئیے بیٹھے 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 بتائیے کیا ہوا جہاں اپنا میں نے زالین سری کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ندی سے اپنے سینک ہٹا لے لیکن وہ ہے کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے ہم اگر چاہیں تو اس زالین سنگھ کو ابھی کہ ابھی چیٹی کی طرح مسل کے رکھتے لیکن اس بے وکوف راجہ کی وجہ سے اس کے بے قصور سینک مارے جائیں گے یہ سوچ کر ہم چپ ہو جاتے ہیں جہاں اپنا اب بس ایک ہی راستہ ہے جہاں اپنا زالین سنگھ ایک بہت ہی چھوٹے سے راجہ کا راجہ ہے مان لیجے اگر یدھ کے دوران آپ نے اسے تہس نہج بھی کر دیا تو آپ کی کوئی واوا ہی نہیں ہوگی لیکن اگر اسی یدھ کے دوران زالین سنگھ نے آپ کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو وہ تو نائک بن جائے گا ہماری مان یہ تو زالین سنگھ کے مسئلے کو کوٹھ نہیں تھی اور باتچیت سے ہی سلجھانا چاہیے لیکن بیرپل باتچیت ہوگی کیسے آپ جیسا اکل مند آدمی اسے سمجھانے گیا وزیر آزم اور راجگرو جیسے کوٹھ ڈتگیا اسے سمجھانے گئے لیکن پھر بھی اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا اب کون جائے گا اسے سمجھانے کون جہاں پنا بیرپل جی کے انسار عورتیں سب کچھ کرنے میں سکشم ہے تو ان سے ہی کہیے کسی عورت کو زالین سنگھ کے پاس بھیجے جو زالین سنگھ کے کان پکھڑ کرو ہماری بات منوالے ساپنا مزاق مزاق نہیں سہی لیکن وزیر آزم نے بالکل پتے کی بات کہی آپ تو جانتے ہیں جاپنا کہ باتوں میں عورتوں سے کوئی نہیں جیت سکتا تو کیوں نہ زالین سنگھ کے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کسی عورت کو ہی ان کے پاس بھیجا جائے رانی صاحبہ کی جائے ہو یہ بھی کوئی جائے ہو ہے جائے ہو تو ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے تھے اور کیا جائے ہو کرتے تھے کیا جائے ہو کرتے تھے اتنا چھکتے تھے کہ زندگی بر کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے اگر زندگی بر کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ جس کی جائے ہو کر رہے ہیں وہ سامنے کھڑایا چلا گیا بس بس بہت ہوا کس لیے آئے آپ رانی صاحبہ کیا ہے کہ جہاں اپنا کا بڑا من ہے کہ چمپ کی شادی میں جا سچ مگر رانی صاحبہ ایک سمسیا ہے سمسیاں کونسی سمسیاں میں سمسیاں کیا ہے کہ ہمارے راجی کے سرد پر ایک چھوٹی سی ریاست جس کا ایک چھوٹ ایسا راجہ ہے زالین سنگھ تو زالین سنگھ نے ہمارے ریاست کے سرد پر جو ندی ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے راجی کے لوگوں کو اس ندی سے پانی نکالنے سے روک رہا ہے ہاں تب بھی میں سوچ گیا نانے میں پانی کم کیوں تھا ویسے سینکوں کو بھیج دو نا نہیں نہیں رانی صاحبہ سینکوں کو بھیجیں کہ تو یود ہو جائے اور جہاں پناہ نہیں چاہتے کہ خون خرابہ وہ چاہتے کہ باتچیت سے مسئلہ سلج ہے باتچیت سے نا تو کسی کو بھیج دو اس سے بات کرنے کے لیے رانی صاحبہ ہم نے کوشش کی وزیر آزم بلدیو جی نے کوشش کی یہاں تک کہ راج گروہ نے کوشش کی لیکن بات بنی نہیں کیا ہے کہ جہاں پناہ کا بڑا من ہے کہ چمپو کی شادی میں جائے لیکن کوئی سمجھدار ہوشیار مل نہیں رہا ہے کوئی ایسا سمجھدار اور بودھی من چاہیے ہاں تو ہم جاتے ہیں زالم سنگھ کے پاس ہم جاتے ہیں بات کرنے کے لیے رانی صاحبہ آپ کیوں دیکھو بربل ہمیں روکنا مت پہلی بار پہلی بار جہاں پناہ ہمارے ساتھ ہمارے میکے چلنے کو تیار ہے زالم سنگھ تو کیا اس کے پاس سے بھی بات کریں گے رانی صاحبہ جب آپ نے فیصلہ کری لیا تو ہماری کیا بھی ساتھ کہ ہم آپ کو روک ہاں وہ تو ہے ہم آپ کو سرحت تک پہنچانے کا سارا انتظام کر کیا ارے بربل پہلے یہ تو بتائیے یہ زالم سنگھ ملے گا کہاں رانی صاحبہ جب اس نے نڈی پر ڈیرہ ڈالا ہے تو وہیں ملے گا اچھا اچھا وہیں ملے گا رانی صاحبہ ہم آپ کو سرحت تک پہنچانے کا سارا انتظام کر کیا بربل رکھئے رکھئے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ زالم سنگھ ہے کون کون سے گرو کل سے پڑھائی کی ہے کون اس کے ماں باپ ہے بھائی بین کون ہے دوست کون ہے اور پیار سے اسے کیا بلاتے تھے سب کچھ زالم سنگھ کے پارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں بھارے ناری کمال ہے تیری ہوشیاری جہاں ہم پورشوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے تُو سوچنا شروع کرتی ہے اوئی بربل کہاں کھو گئے کچھ نہیں ہم ساری باتیں پتا لگا کر آپ کو بتاتے ہیں بتمیز بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم کہکے بلاتا ہے ماں نے کچھ سکھایا نہیں ہے تجھے تو بھاری اتنی ہمت تم نے ہم پر ہاتھ اٹھایا ہم نے کہا نا سمجھ میں نہیں آیا بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے ہم تمہاری بڑی بہن کی طرح ہے گولو گولو تم ہو کون میرا مطلب ہے آپ ہیں کون کیا کرے گا جان کر بچو بچو بچا نہیں ہوں میں مرد ہوں مرد یہ مرد ہے تُو ہاں عورت کو پیاسا رکھا بچوں کو پیاسا رکھا پوروں کو پیاسا رکھا ہاں سب کو پیاسا رکھا ہے اور اپنے آپ کو مرد کہہ رہا ہے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے نیوار کے گروکل کا نام تُو نے مٹھی میں ملا دیا ہاں پھیکل اور میرے بر میں اتنا کیسے جانتی ہے دیدی مت کیا مجھے دیدی ارے دشمن کے دروازے پر بھی کوئی پیاسا آتا ہے نا تو دشمن بھی اسے پانی پلاتا ہے وہ تو میں نے اکبر بادشاہ کو للکارنے کے لیے ایسا کیا تھا واہ 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 بڑا مرد بنتا ہے اکبر بادشاہ کو للکارنے کے لیے عورتوں کو پیاسا رکھا بچوں کو پیاسا رکھا بڑے بیماروں کو پیاسا رکھا ان کو اپنا ہتھیار بنایا اور اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے یہاں آئیے زالیم سنگھ بھائیسا انہیں زالیم سنگھ مط بلائیے یہ تو گولو سنگھ ہے گولو دیکھا ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ کسی گلت آدمی کو پکڑ لائیں گی تو کس کو لے کر آگئے ہیں آپ ہو ہو جہاں پنا یہ زالیم سنگھ ہی ہے لیکن پیار سے انہیں گولو بلاتے ہیں انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے معافی مانگنا ہے جہاں پنا اب آگے سے آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا جی جو جی جو جی ہاں جہاں پنا انہیں اپنا بھائی بنایا ہے سودھر کہیں یہ دیدی نے تھپڑ مجھے گال پر مارے مگر ان کا اثر دل پر ہوا ہے پہنہ آپ نے اسے تھپڑ مار کے سمجھایا ہے اور نہیں تو کیا بھائی سا اچھی بات ہے یہ تو کمال کر دیا آپ نے رانی سہیبا ظالم سنگھ اب آپ ہمارے مہمان ہیں دربان جی جو ظالم سنگھ کو مہمان کھانے تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے آپ کی جی جہاں پنا پھر ابھی ہمیں ذرا رانی سہیبا سے اکیلے میں تھوڑی بات کرنی ہے اس کے لئے اس سباہ کو ہم یہی پر برخواست کرتے ہیں تقلیہ موسیقی واہ واہ مزا گیا مزا گیا مزای آگیا واہ بہت مزای آگیا بھر کیا کہ جشن تھا ازادی کا کیا جشن تھا کیا خانہ تھا کیا ناج گانہ تھا امی جان ابھی ابھی تو ہم لوگ وہیں سے واپس آ رہے ہیں آپ اتنی جلدی بھول بھی گئی کہ وہاں پہ کیا کیا تھا جاپنا لوگ جشن کی تعریف یوں ہی نہیں کر رہے ہیں ہم نے انتظام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی دس ہزار ساپ پانی کے گھڑ سے تو ہم نے جسم کی جگہ کو دھلویاں تھا کیا کہا آپ نے اتنا سارا پانی آپ نے برباد کر دیا صرف جگہ کو دھلوانے میں اوہو جہاں بنا پانی ہی تو تھا ایک معمولی چیز آپ اس کو چھوڑیے آپ بتائیں یہ کھانا کیسا تھا کھانا تو اچھا تھا جہاں اپنا لوگ انگلیاں چاکتے رہ گئے کئی کئی لوگوں نے تو دو دو بار کھانا کھایا اسی لیے ہم نے آٹھ ہزار لوگوں کا کھانا بنوایا تھا آٹھ ہزار لوگوں کا کیوں آئے ہم نے مہمان تو صرف پانچ ہزار ہی بلائے تھے پیر ملے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا آپ کو کیوں بتائیں گے سب کچھ بتائیں گے چھوڑیے ہم اکبر کو کتنا بار بولتی کہ ہم کو ہمارا حصہ دیتی لیکن اکبر نہیں مانتی اس لئے آج ہم اکبر پہ حملہ کرتی اور اس کو اپنا بندی بنا کر لے جاتے ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے تم کو یقین کرانے کے لیے ہم تم کو دکھاتے اکبر بیربل کو ابھی تمہارے آنکھوں کے سامنے لے کر آتی تینکو اکبر بیربل کو ادھر لے کر آتی اکبر بیربل کو ادھر لے کر آتی رانی صاحب آپ جاپنا کی چہرے پہ بال نہیں آئے اس یونانی سمرٹ نے ان کی گردن مروڑ دیئے پھیلا جاپنا ہم کچھ کرتے ہیں اکبر بیربل کو اپنا سلامتی چاہتی تو اپنا یہ بڑا سا محل ہم کو دے دیتی خپڑتار ہمارے جیتے جی آپ اس محل میں نہیں گس پائیں گے ابھی تو ہم صرف اکبر کا گردن مرود تھی لیکن اگر تم ہم کو یہ محل نہیں دیتی ہم اس کا سر کلام کر دیتی آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہنے کی ہم آپ کی گردن ہی مرود دیں گے ارے یہ تو رانی صاحبہ نے لوہی کی سلاکیں تک موڑ دی اب تو ان پر شیرنی سوار ہو گئی ہے اب انہیں بیربل ہی سمال سکتے ہیں ہم لگو کے لیے ہمارا سینہ پرمو کی بات ہوتی ہم جاتی اور اس کو بھیجتے چالو پتہ نہیں پتہ نہیں جہاں پناہ کاؤں ہوں گے کیسے ہوں گے کچھ کھایا پیاں ہوگا بھی کہ نہیں چھوڑیے رانی صاحبہ چھوڑے جہاں پناہ اور بیربل جی ٹھیک ہوں گے ان کی چندہ چھوڑیے وہاں تو ان کے وہ دونوں جڑوا بھائی ہیں نا ہمارے بیرے میں سوچئے ان کا ایک دانہ نہیں بچایا رانی صاحبہ رانی صاحبہ اگر آپ نے آزادی کے جشن والے دن ان آج برباد نہ کیا ہوتا تو آج یہاں کام آیا ہوتا رانی صاحبہ اتنا ہی پانی بچ گیا ہے اسے اب کہیں چھپا دیجئے مہارت کے لئے بہت جھگڑے ہو رہے ہیں رانی صاحبہ چھپا دیجئے چھپا دیجئے اس دن ہم نے دس ہزار گڑے پانی سے زمین دھلوائی تھی آج ہمارے پاس دس بوند پانی نہیں ہے پینے کے لئے بہنا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ پانی اتنا قیمتی ہوتا ہے آجا آجا میرا بھائی آرام سے آجا میرا بھائی آجا میرا بھائی آجا میرا بھائی beep آجا pierم آجا چین آجا아�елей آجا بھائی بھائیتا ہوتے ہیں آج ہم اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہمیں تو ہار ماننی پڑے گی جا کے اس راجہ کو بول دو آپ میں سمرپن ہمیں معاف کر دو رانی صاحبہ ہمارا مطلب ہوتی بادشاہ اکبر کی رانی صاحبہ اور ہماری بومبا تو بتائیے کیا آپ لوگ یہ محل ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہوتی جی ہم تیار ہیں کیا ہوا تم سب ہمارے سمراج سے ڈر گئی نہیں ہم ڈرے نہیں ہندوستان ہی ہے کسی کے بھی سامنے آت پر سمرپن نہیں کرتے ہم تو بس ان اور جل کے سامنے آت پر سمرپن کر رہے ہیں جس کی کبھی ہم نے قدر ہی نہیں کی آج ہم لوگ ان اور جل ان اور جل کی کیمت ہوتی یہ تو بازار میں ٹکے ٹکے میں ملتی ہمیں ایسا ہی لگتا تھا لیکن ان اور جل انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس دیش کی لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو دیش کبھی آباد نہیں ہوسکتا تک اگر تم سب آتما سمرپن کرنے کو تیار ہوتی تو ہم تم کو کھانے کے لئے پینے کے لئے پانی کی جگہ شربت دیتی سونے کے لئے نرم نرم بستر دیتی اور تہر کرنے کے لئے ہاتھی دیتی گھوڑا دیتی سب دیتی لیکن تم سب کو آزادی نہیں دیتی آج کی بات تم سب ہماری گولام ہوتی کیا تم کو منظور ہوتی ہاں منظور ہے ہاں منظور ہے گولامی منظور ہوتی منظور ہوتی ہاں منظور ہوتی پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر